بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زینی صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زینی صدیقی آج جو میں ریسپی لے کے آئیں وہ لاجبہ چٹنی بیشمار فائدوں کی ہے تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس کے اندر پودینہ ایٹ کر دیں گے پودینہ ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو بڑے سائز کی ہری مرچیں اس کو بھی ہم ایٹ کر دیں گے یہ ہم نے ایک کپ ہم نے دھنیا لے لیا یہ بھی ہم اس میں گرائنڈ کر لیں گے اچھی طرح سے اور یہ ہم نے ادرک کے دو پیس لے لیے یہ ایک ایک انچ کے ہیں ان کو ہم اس میں شامل کر دیں گے آٹھ سے دس عدد ہم نے لسن کے جوے لینے ہیں یہ بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر کے تو گرائنڈ کر لیں گے تو ایوریون یہ میں نے انار دانہ لیا ہے دو بڑے کھانے کے چمچے جن کو دھو کے صاف کر کے میں نے سارا کچھرا نکال لیا ہے ایوریون یہ اس میں ریسپی کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا جو میں اس چٹنی سے آپ کو علاج بتاؤں گی وہ بہت فائدے مند ہے اور اسے اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجئے گا چٹنی کو تو ایوریون اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے نمک حضب ضرورت آپ اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس میں یہ تھوڑا سا پانی ایٹ کیا ہے زیادہ نہیں کریں گے بس تھوڑا کریں گے تاکہ یہ ہماری ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو ایوریون کی اب ہم نے اس کو گرائنڈ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری چٹنی زبردست ریڈی ہو گئی ہے تو ایوریون کی جو چٹنی ہے اس سے جو ہم علاج کریں گے وہ ہمارے تھائی رائٹس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے یوٹرس میں جو لیڈیز کے پرابلمز ہوتی ہیں وہ ساری اس سے ٹھیک ہو جائیں گی اور مینز کے جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے بس ہم نے اس کے ساتھ جو بزار کی چیزیں ہیں دعی بڑے پکوڑے پیزاز برگرز وغیرہ شوار میز وغیرہ یہ ہم نے اس کے ساتھ نہیں کھانے ہیں اور اپنی گزا کو بالکل سمپل رکھیں سادہ رکھیں اور اسے ڈیلی بیسی سپیس چٹنی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اسے اپنے کھانے میں شامل کریں تو اس سے ہمیں بہت سے فائدہ حاصل ہوں گے تو آپ کو میری اس چٹنی کی ریسپی کیسی لگی اس چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اس ریسپی کا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اگری ریسپ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ